السلام علیکم پیارے پیارے بہنوں کو پیارے پیارے ویورز کو پیار بھرا سلام بسم اللہ ہمارے ہمارے در کے شروع کرتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں پاسٹا اور پاسٹا بھی ایک نئے اسٹائل سے یہ کیا ہے ٹیپولینی مکرونی کا بھورکی ہے یہ پورا یہ چار سو گرام ہے یہ میں بناوں گی میں نے کیا کیا اس سے پہلے کہ میرے وقت بچانے کے لیے میں نے کیا کیا کہ پین میں آپ پین دیکھیں آپ نے میں نے پانی دال کے چڑھا دیا تھا کہ یہ پانی ہو جائے اب مجھے اس کے اندر کیا کرنا ہے تھوڑا سا نمک دال دوں گی وہ آپ کے سامنے ہی مجھے بتانا تھا اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرے کے شروع کرتے ہیں آپ کے سامنے پانی میں میں نے نمک دال دیا ٹھیک ہے اور مجھے یہ آئل ہے یہ آئل ہے اس میں اس آئل سے میں اپنے ہافٹی سپونس میں آئل ڈال رہی ہوں یہ چپکے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے رکھ دیا کوٹر اور اب میں کیا کروں گی اس کے اندر یہ مکرونی جو چارچو گرام ہے یہ دیکھئے میں نے اپن کر دیا یہ بناتے میں یہ دیکھئے اس کی یہ بنا رہی ہوں چاٹ ہو جائے کیونکہ بہت ساکتے ہیں سب بچے تو اس لئے زیادہ ہی بنانا پڑتا ہے لیکن آج میں بہت ڈیفرین سٹائل سے بناوں گی یہ میں نے بوائل ہوتر میں ڈال دیا ہے جب یہ بوائل ہو جائے گا پھر مجھے اس میں کیا کیا چیزیں ڈال لی ہیں میں وہ آپ کو دکھاوں گی اس کے ساتھ سروانہ کے لئے پھر آپ کو دیکھاتیiguous دا میں اس کو چھانا ز میں اس اسڈپ کو دکھاتے ہیں اور بے پھر یہ شَوٹر مجھے بنا چھانے میں اسمνοوں پڑتیا ہوں اس کے ساتھ میں اس کو چھان کے پھر آپ کو دکھاتی ہے اب یہ دیکھیں میں نے پین رکھ لیا اس میں چولے کے اوپر اور ساتھ سارے انگریڈنس میں نے رکھ لیا ہے مجھے اس میں کیا کیا چیزیں چاہیے میں وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے آئل کی بوٹل ہے اس سے میں ٹو ٹیبل سپون ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون مجھے پتہ جب میں دیکھیں بس یہ ڈال دیا میں نے اب میں کٹ ہوں گی اس کے اندر یہ بٹل ہے میرے پاس تو میں تھوڑا سے اس میں بٹل بھی ڈالوں گی تاکہ اس کا فلیور بہت اچھا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ڈیفرنٹس سارے مسالے ڈال رہے ہیں کوئی خاص ایسی کوئی چیز نہیں ہے کوئی سویا سوس کوئی سرکار کوئی چیز نہیں بس یہ دیکھئے یہ جیسے گرم ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کریں درستہ یہ بکھن پگھر جائے تاکہ اس کے اندر میں جو انگریڈنس اس میں ڈالوں میں چاہ رہی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی کم اس میں بنے گی اور آپ کے پاس گھر میں ہر چیز موجود ہوتی ہے آپ کے لئے کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے یہ ٹیمیٹو پیسٹ ہے آپ گھر میں ٹیماتر لے کے ہی بنا سکتے ہیں یہ ٹیمیٹو پیسٹ ٹو ٹیبل سپون بھر کے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے ضرورت پڑے گی تھی شاید یا ٹھوڑا سوڑ چٹھٹھٹا کرنے کے لئے میں نے یہ ڈال دیا اب یہ ریڈی ہے اور اب مجھے کیا کرنا ہے اس کے لئے مسائلے ڈال دیں اس میں یہ کالی مرز پیسٹ ہوئی ہے جو میں اس میں ہاپ ٹیسپون ڈال دیں ٹھیک ہے اور مجھے چاہیے ہوگا یہ کشمیری لال ملچ ہے اس میں چیلی نہیں ڈالنا ہے مجھے کہ وہ سپائسی نہیں کرنا مجھے ٹھیک ہے میں اس میں ون ٹیسپون کشمیری لال ملچ ڈال کے یہ دیکھیں میں اس کو مکس کرتی ہوں جو میں نے آپ کے سامنے دیکھی سب چیزیں وہ اچھے سے مکس ہو گئیں اب میں اس کو کی طرح یہ ٹیسپون پیسٹ میں نے بنا بنا ہی بوٹر لے لی تھی آپ اپنے گھر میں دو ٹیسپون کو گرائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا اب مجھے کیا ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ ایکس میں بنا رہی ہوں میں آپ کو کہتا ہے میں سرپرائز دوں گی میں ایکسے بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں تین انڈے میں توڑ کے پیالے میں رکھے تھے جو میں آپ کے سامنے اس میں ڈالیں گے بہت ہی مزید ہے بہت ہی اچھی ریسپی اور یونیک ریسپی اور بہت ایزی ریسپی اور بہت کم انگریڈنز میں یہ دیکھیں میں پاسٹا رہا رہی ہوں اب یہ بہت اچھے سے میں اس کو ذرا مکس کر لوں انڈے کو اور مجھے اس کے اندر ڈالنا ہے کیا آپ کو پتہ پاسٹلے ہو چاہے ہرہ دھنیا ہو چاہے پاسٹلے ہو پاسٹلے نہیں ہے میرے پاس میں نے ہرہ دھنیا دو ہری مرچے اور پانچے پتے پودینے کے کارکس میں ڈالیں یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے ہی میں خیار کر لیں یہ دیکھیں اور چمچ میں بھی کچھنا رہے سب کوچ کے میں ڈال کیا اس کو ہی میں مکس کر بھی یہ بہت اچھے سندہ مکس ہو جائے گا بہت ہی ٹرپٹا اور بہت ہی مزید گھنے گا تھوڑا سا نمس میں ڈالوں گی یہ تھوڑا سا میں نے پاسٹے میں ڈالا تھا اور تھوڑا سا نمس میں ڈالوں گی ٹھیک ہے دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا اور خوش شکل یہ تیار ہو رہا ہے بس دو چمچ میں نے اس کے انزر پاسٹے میں ڈال دیا اور میں نے ایک چمچ مکھن کے ڈال دیا بٹر کو چاکہ اس کا جو خوشبو اور فریور آئے گا وہ بہت اچھا آئے گا یہ دیکھیں اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے اس کا پانی چھان دیا تھا پاسٹوں کا وہ میں اس میں ڈال دے دیا یہ دیکھیں اب میں اس کو بیس کروں گی بہت اچھا سے آپ دیکھیں اتنا اچھا اور خوش شکل یہ بندہ ہے یہ کوئی میں نے آجتا کر دینا ہے کیونکہ اس میں مکسنگ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو میں نے آپ کے سامنے دفعہ اور شیئر کر دیتی ہوں کہ میں نے اس کو پہلے مکھن اور دو چمچ اوائل کے ساتھ ایک چمت محسنگ کو گرم کیا اس میں دو چمت میں نے دو سے ڈھائی چمت میں نے ٹرماٹر پیسٹ آ دیا ٹھیک ہے اور ایک چمت کشمیری لان مرچ ایک چمت کالی مرچیں پاسلے یا ہرہ دھنیا جو آپ کے پاس موجود ہے اور پوزینے کے آٹھ آٹھ ساتھ اٹھ ان کو بہت اچھے سے باریک سے آپ کو کٹنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا نمک ڈال کے یہ دیکھیں اور پیسٹ ٹرماٹر پیسٹ ڈالنا ہے اس میں ٹھڑے ثابت نہیں ڈالنا ہے تو یہ دیکھئے اگر آپ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے کیونکہ یہ اگر آپ اس طرح سے شیئر لائک کریں گے اور کومنٹ بیس میں بتائیں گے تو میری پر ذرائی ہوتی ہے اور میں پھوچش کرتی ہوں کہ آپ کے پاس آپ کے سامنے کچھ نئی نئی انگریڈنس لے کر آؤ تو یہ دیکھئے مجھے امید آپ کو یہ میرے یہ نئے سٹائل کا پاسٹا ایک کے ساتھ سمجھنے آیا ہوگا پسند بھی آئے گا جب آپ بنائیں گے تو آپ کو ٹیسٹ کا ہی پتہ چلے گا ضرور بنائیے اپنے بچوں کو کھلائیے بہت محبت سے پیار سے بسم اللہ حرمارینشپ پک کر کے اور یہ جو چیزیں میں نے یہ بنایا ہے ہر خر میں موجود اور ہر وقت موجود ہے آپ کو کوئی ٹینشن کی بات نہیں یہ دیکھیں بہت اچھا مسکل دے رہی ہوں میں اور کتنا اچھا اس کا ٹیسٹ ہے تو آپ کھا کے بتائیں گے اور کومنٹ بلک میں بتائیں گے ہاں ہم نے بنایا بہت ہی اچھا لگا تو کبھی کبھی چینج بھی اچھا لگتا ہے انسان اس طرح سے بھی بچوں کو پاستہ بنا کے کھلائیں کیونکہ ہر بچے بڑوں جو ہیں سب کو پاستہ بہت پسند ہے اگر پاستہ گھر میں بن گیا تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھا میں نے مکس کر لیا اور میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر کیا آپ ضرور بنائیے گا اپنے بچوں کو کھلائیے گا اور پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگر آپ تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور پوری ویڈیو دیکھیں گے اپنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اس میں کیا چیزیں یوز کی ہیں ٹھیک ہے میں نے اس ایک پیکٹ کے لئے میں نے تین ایڈیوز کیا آپ نے دیکھا اور آپ کے ساتھ میں بھی میں نے سب چیزیں ڈالی ہیں تو ضرور بنائیے دعاوں میں یاد رکھئے اور کومنٹ بھوکس میں بتائیے سبسکرائب کرنا مر بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی